بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کے جی ایپ کے یوزرز اور ناظرین کو میرا سلام امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو کیجی ایپ کے دو ایشوز جو ہیں ان کا حل بتاؤں گا سب سے پہلے ایشو جو میں نے کافی میری نظر سے گزر ہے وہ یہ ہے جی اکثر لوگ ریچارج کرتے ہیں اور ان کو یہ شکایت ہوتی ہے یوزرز کو کہ جی ریچارج لیٹ آ رہا ہے مثلا اگر ریچارج کسی بندے نے کیا ہے اور وہ کہتا ہے جی چار گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے کوپن کس طرح لینے تو آج ان دونوں مسائل کا آپ کو ایک حل بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ جو می کا بٹن ہے ایم ای می اس کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو ریچارج کا بٹن ہے آپ ریچارج کرنے لگے ہیں ریچارج کے بٹن کو کلک کریں آپ کے پاس دو چینل آتے ہیں بینک چینل ون بینک چینل ٹو آپ بینک چینل ون کو کلک کریں اب یہاں پہ آپ نے ریچارج اماؤنٹ لکھنی ہے جتنا آپ نے ریچارج کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہویا ہے جی منیمم ڈیپازٹ جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ ہے یہاں سے آپ کنفرم کر دیں گے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا میں آپ کو یہ ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بینک چینل ون یوز کریں بینک چینل ٹو یوز کریں جب آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا تو یہ سمجھیں کہ یہ بیسٹ طریقہ ہے یہ والا جہاں پہ یہ پیج آئے گا ٹھیک ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے ایزی طریقہ ہے اس میں غلطی کے چانسز کام ہیں جو دوسرا طریقہ ہے جہاں پہ آپ نے ووچر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس میں غلطی کے چانسز زیاد ہیں لہٰذا آپ یہ چینل یوز کریں جس میں آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو یہاں پہ آپ نے اب کرنا کیا ہے یہاں سے آپ یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس اکاؤنٹ نمبر کو آپ نے کوپی کرنا ہے آگے کوپی کا اپشن ہے اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایزی پیسہ جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ پہ جانا ہے جا کے اسی اکاؤنٹ پہ آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہے وان تھاؤزنڈ یا جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے یہ جو بٹن ہے آئی ہیو پیڈ پلیز کلک اس کو کلک کر دینا اب آپ کے پاس آگے یہ پیج اوپن ہوگا اس پیج پہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے جی پلیز فل ان دا والٹ اکاؤنٹ نمبر یو پیڈ فار یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہاں پہ آپ نے وہ والا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے جس اکاؤنٹ نمبر سے آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اگر آپ نے ایزی پیسہ سے کیے ہیں جیز کیش سے کیے ہیں بینک اکاؤنٹ سے کیے ہیں جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہ جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے وہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے یا وہ بینک چینل ہے بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھیں اور کنفارم کر دیں تو آپ کے پیسے دو سے چار منٹ میں آپ کی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ بیسٹ اور ایزی طریق ہے جی اس کو فالو کریں اس کے بعد آپ کے پیسے آپ کی اکاؤنٹ میں آگئے ہیں اس کے بعد جی آپ نے کوپن لینے تو کوپن کا آپشن اب انہوں نے دے دی ہے پہلے آپ یہ کرتے تھے جو آپ کی رسید آتی تھی پیمنٹ کے بعد آپ وہ رسید سینڈ کرتے تھے تو پھر آپ کو کوپن ملتا تھا اب کوپن کا آپشن انہوں نے بیچ دے دی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر آپشن دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ ہے کوپن اس کو آپ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کو اس نے کوپن دیئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے جتنے لیولز اپگریڈ کرنے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے صرف وی ای پی ون کرنے ہیں تو آپ کوئی ایک جو کوپن ہے اس کو رسید کرلیں یہ بٹن ہے کلک ٹو رسید اس کو کلک کریں آپ کے پاس کوپن آ جائے گا اگر آپ نے تمام لیولز اپگریڈ کرنے ہیں وی ای پی ون وی ای پی ٹو تھری فور اور فائیو تو آپ یہاں سے پانچ کوپن جو ہیں ان کو رسیب کرلیں اور وہاں پہ جا کے رسیب کرنے کے بعد کوپن آپ جائیں گے وی ای پی والے بٹن پہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ فردن فردن اپنے لیولز جو ہیں وہ اپگریڈ کرتے جائیں گے آپ کو کوپن آلریڈی مل چکا ہوگا تو یہ انتہائی جو ہے وہ انہوں نے آسان کام کر دی ہے تاکہ آپ خود ہی کوپن لیں خود ہی ریچارج کریں آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہ ہو تو امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ کیے جی کے حوالے سے ہو وہ آپ کو ملتی رہے لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ